وہ ایک بھی فرقے کے اندر نہیں آتا کیونکہ اسلام کے فرقے بے آنے کے لیے پانچ کلر کو فولو کرنا کمپل سری کے میلے کیے سب سے پہلا ایمان لا الہا الہا محمد الرسول اللہ اسماعیلی اس میں نہیں ہے دوسرا ہے نماز اسماعیلی اس میں نہیں ہے اہلالہ محمد الرسول اللہ جو مسلم ان اسماعیلی نہیں ہے اس کا ثبوت ہے آپ کے پاس ہاں ہے نا مسلمان اسماعیلی تو چھوڑو اسماعیلی شیعہ بھی نہیں ہے شیعہ کے جو ایمام اس نے پتوہ دے رکھا ہے کہ اسماعیلی جو ہمارے ایماموں کو نئی ماناتے اور ایک کو مانتے دو کو مانتے اور جو نماز کا انکار کرتے جو کلمہ کا انکار کرتے جو حج کا انکار کرتے وہ شیعہ وہی نہیں سکتے وہ تو حج جڑ رہے آپ سے اچھا وہ چھوڑو آپ کے جو امام ہے نا اور سن لو ایک اور بات سن لو آپ کے اسٹری کے اندر جو لکھا ہے کہ آپ کے جو امام ہے پانچوے امام تک آپ اور اسٹنا شری ساتھ میں تھے اجرت امام جاپر سادکک تو آپ کوئی بھی اسٹنا شری کو جا کے پچھ لو کہ آپ کے دوسرے امام کونے تو وہ بولیں گے اجرت حسن تو آپ کے تو دوسرے امام اجرت حسین ہے تو جب آپ کے اماموں کے نام نہیں ملتے تو ساتھ میں کہا تھی اسی جھوٹی ہشتری پہ آپ کا مذہب کھڑا گیا ہے بنایا گیا ہے سنینے حسن ہے وہ پیر تھے اور حسین کو لیکن آپ کی اسٹری اسماعیل اماموں کی ہشتری پڑی ہے آپ نے اسماعیل اماموں کی ہشتری پڑی ہے آپ نے اس ون اس ون اس ون اس 3 میں جو پڑا ہی جاتی تھی اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ اور اسٹنا شری حجرت امام جاپر سادکک ساتھ میں تھے تو آپ کے حساب سے حجرت حسن حسن جو ہے نا وہ دوسرے پیر ہے اسنا شری کے حساب سے حجرت حسن دوسرے امام ہے تو آپ کے جونوں کی امام نہیں مل رہے سنینے میری بات اب یہ حسن مولانا جاپر سادک سے بات میں کیا ہوا میرے کو پتا نہیں مولانا جاپر سادک سے پہلے حجرت امام اسماعیل کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی آپ کی اسٹری میں ہے حجرت امام اسماعیل کا انتقال ہو گیا اس لیشن 754 کے اندر چلی اب امام اب امام جب انتقال ہو جاتا ہے تو امام کی پتو پر بیٹا آتا ہے یا پھائی آتا ہے اس کا یہ بتاییہ تو وہی آپ کو بتا رہے تو بیٹا تو دن 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 کر گیا نا جاپر صادق دندہ ہے جو تھے ان کا بیٹھا تھا برابر محمد ابنی اسماعیل ٹھیکی تو ان کا بیٹھا آتا ہے یا بھائی آتا ہے موسیٰ کازیم آتا ہے بتائیے میرے بھائی پہلی چیز یہ ہے حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا نا وہ اس لیسن سیون 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 سکسٹی فائی میں ہوا تو جب جاپر صادق دندہ ہے تو اس سے پہلے اسماعیل امام کیسا بن جاتے ہیں اسماعیل تو جاپر صادق سے پہلے دنیا سے چلے گئے سمجھ نہیں میرے بھائی آپ سمجھو جب ایک امام زندہ ہے تو دوسرا امام کیسا بن سکتا مگر میرے بھائی جب جاپر صادق کو پتا چل گیا تھا ہمارے جو امام سے پاتھ میں اس لیے جو امام تھے نا حضرت امام اسماعیل ان کو نجروں کے سامنے نجریہ میں کچھ نام ہے اس کا وہاں پہ چھوڑ دیا تھا ہمارے آپ کو اسماعیل اماموں کا اتیاز کا او جواب میں آپ کو ہے نا آپ کے واتس اپ پر بھی ایک ڈالتا ہوں اسماعیل اماموں کی آپ کی ہی کتاب کا پیج جس کے اندر بقائدہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام اسماعیل کا انتقال کب ہو اور جاپر صادق کا انتقال کب ہو آپ کی ہی کتاب کا میں ڈالتا ہوں یہ تو ہو گیا حضرت امام اسماعیل کا کہ وہیں سے ہی ختم ہو گیا اچھا آگے اگر چلے تو آپ کی اسٹری میں لکھا ہے آپ اور یہ بہرا ہے نا داودی بہرا وہ حضرت امام موسطن شرب اللہ تک ساتھ میں تھے اچھا کوئی بھی داودی بہرا کو پوچھئے گا کہ آپ کا پہلا امام کون ہے بہرا کو آپ پوچھیں گے نا آپ کا پہلا امام کون ہے تو بہرا کہیں گا ہمارے پہلے امام کا نام حضرت حسن ہے کیا کہے گا وہ حضرت علی نہیں کہے گا حضرت حسن کہے گا تو جب آپ کی وہ روح سے پہلے امام ہی نہیں مل رہے تو پھر آپ اور وہ ساتھ میں کیسا تھے تو دیکھیں ہمارے پہلے امام جو ہے چھوٹی تاریخوں پہ بنایا گیا ہوا مذہب ہے حالی کے وقت ہے تو آپ نے تھوڑا اچھے اور اللہ نے جو قرآن کا کیا ہے نا اس کے اندر کیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ایک بار لے کے بجلے کیا کرنا ہے کیا کہ جہاں تر پاتھ رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے امان والو آپ نے آپ کو فرکو میں مت پاتھو تو فرکو کا چکر 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 ہے اللہ نے جو بتایا جو ہمارا پیدا کرنے والے وہ اس کے حساب سے ہمارے چلتا ہے مگر فرکو میں کس نے باتھا آپ ہی ایک فرکی میں ایسے ہو نا میں وہی تو بتاتا رہا ہوں سر میں تو اسماعیلی تھا اور اب اسلام پہ آیا ہوں فرکو میں میراsunہیلی ہے ایک سا اسماعیلی آپ کہہ سکتے ہیں تو فرکا نہیں ہے اسماعیلی کم binہ مثلا ہے اسماعیلی کمتے سال رہے ہیں میراхبتست سال تک 85 38 30 ابس قتollow ہوا چھے سال ہوا چھے سال ہو گیا چھے سال ہو گیا پونے چھے سال ہویا چھے سال ٹھے سال آپ کے کونسے جمعہت razتیات ہیں تو آپ کے آپ پہ مووووووووووووو پہلی بات یہ پہلی ہے میرا سوالتا میں نے کہا پوشٹر لوچل کی بات کی تو کہا پہ جاتے جہاں بہی بولا نا پوشٹر آپ کا نام محمی کا ابو کا نام تو نہیں بولا نا دیکھے میں آپ کو بتا دوں جشت تاروف کرا دوں تاکہ آپ کو بتا جلے میں اسماعیلی اماموں کا اتیاز پڑھاتا تھا اور بمبائی کے اندر آپ کا بابول مشنری ریترا تھا تو میرا لاش اس کے ساتھ میں پروگرام 2016 میں ہوا اس کا نام ہے اکمہ پیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ایک زمانے میں وائز بھی کرتا تھا یہ ساری چیز تھی لیکن اللہ نے جو ہے میری آنکھیں کھولی 2016 ہینڈنگ کے اندر اور بس اس کے پاس میں جماعت پانا چھوڑ دیا برابر ہے صحیح کیا آپ نے آپ کے مجھب سے جو کیا نا وہ صحیح کیا ٹھیک ہے یہ صحیح ہے تو آپ ہی صحیح کر لو سر نہیں نہیں آپ کی طرف سے صحیح ہے میری تو آنکھیں کبر میں اسمائیلی مذہب میں ہی ہوگی یہ بتا دو جتنا بھی آپ کو کر ہوگے ایک بات میں آپ کو آپ کو کچھ کرنے کی دیکھو جدائیت دینے والی ذات ہے نا اللہ کی ہے آپ کو کچھ ہمیں کرنا نہیں ہے ہم کون ہوتے ہیں آپ کو کچھ کرنے والی ایک چیز ہم آپ کو بلکل جناب ایک ہی چیز بولتے ہیں صاحب اللہ نے قرآن نازل کیا اس کے اندر اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی کتابیں ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں اسلام کیا ہے آپ کیا خوک کر رہے ہیں اسلام हیں تو آپ کچھ ہم نے کہا بھولا ایمی اپ کو بول رہے آپ کر دیجئے ہم نے تھوڑی فولا نماز کرنا شروع کر دیجئے میں نے کہا بھولا کہ آپ اسمائیلی بن جاؤ میں نے نہیں آپ بھولا آپ پھر میں بن جاؤں گا نہیں ہم نے وہ ہی کہا نا کہنے پر آپár ہماری وقت ہی نہیں ہم کہ کوئی بھی آپ کو اگر ایک atme august نہیں Theresa اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہی سے چاہ چاہ عجر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب وہ اسلام لا لیتے تھے انہوں نے بھی مرتے دم تک وہ نہیں آئے گا انہوں نے کہا دیکھا جائے گا تو کسی کی طاقت نہیں ہے کسی کو ادایت دیں وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو خالی آپ سے گزارش یہی ہے میرے بھائی دیکھو میری ایک ہی گزارش ہے اللہ کا جو قرآن ہے آپ ایک پر اس کا مطالعہ کیجئے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے اللہ کیا چاہتا ہے اور سب سے پہلے کیا کیجئے جو دعا کے اندر جو جو آیاتیں آتی ہیں وہ آیاتیں سب سے پہلے پڑی آپ کو اس میں سے انشاءاللہ سمجھ میں آیا جائے گا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے اچھا دوسری بات سر جی بتاؤ پھر ناصر خسرو کو آپ جانتے ہوں گے بالکل بہت ہی اچھے سے جانتے ہوں دنیا کے سب سے بڑے علموں میں سے ہے کیوں آپ بتاؤں نہیں ہے سر کیوں نہیں ہے بڑے بڑے علموں میں سے جو آئے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے ابھی اس کے بعد جو آلیم ہے میرے بھائی وہ بڑے سب سے بڑے علم ہے میرے بھائی وہ میں مانتا ہوں وہ تو سریکی و پر آدھا اور بولتا ہوں اس کے سیویک کوئی نہیں ہے اس کے بعد میں اگر آپ کو چاہیے تو پیر خیلالتندھے پہلے ہمارے باپ دادا جو سندھی تھے اور جو بہرا تھے سری سندھی تھے اور یہ کیانا موسکاپ دلوانا تھے وہ دونوں کے اوپر انہوں نے محنت کی اور اس کے اوپر محنت کی کن بھی اس کے اوپر جس میں سے مومنہ بنے تو اگر آپ کی سمائی بھی ہے تو آپ کے باپ دادا کے اوپر محنت کرنے والے پیر سدردین تھے اور ان کے جو ہے نا آج بھی جو ان کے گناہن ہے مومبائی کے اندر طریقہ بول کی آفیس میں پڑے ہیں ایک بار جائیے تو نیتال کے دیں کہ آج جو گناہن ہے اس کے 50% گناہن طریقہ بول کی آفیس میں ہے پیر سدردین کے گناہن اگر آپ اوریجنل نکال کے دیکھیں گے تو اس میں ہمارے باپ دادا کی جو دعوت کی تھی اسلام پہ کی تھی نماز روزہ جاکات یہ ساری چیزیں ملے گی یہاں تک اگر آپ کلاہ میں مولا اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ ساری چیزیں ملے گی تو گناہن کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملے گی لیکن بعد میں جب حسن علی شاہ جو ہے نا ایران سے جب اندیا میں آئے تو انہوں نے دیرے دیرے آ کے شروع کر گیا میں آپ کا امام ہوں اور بات میں علی شاہ نے جو ہے وہ کھلا کھلا آپ کو قرآنی دعا دیا اٹھارا پاتھ کی جس کے اندر کھلا کھلا شک تھا اور اس میں ہی آپ کے اندر بمبائی کے اندر آپ کو پتا ہے تو کوجا سنی جماعت بول کے ایک الگ سے بار بھائی جس کو پہتے ہیں باہر بھائی اس میں سے الگ پڑے کہ بھائی ہم کو پیر صدر دل نے جو تعلیم دی تھی وہ الگ ہے اور آپ جو پہرے وہ الگ ہیں تو اس میں سے یہ باہر آیا الگ ہوئے اور بات میں جو ہے یہ پورانی دعا میں سے یہ نہیں دعا یہ امام صاحب نے دی تو یہ ساری چیزیں جو شروعات ہوئی وہ حسن علی شاہ سے ہوئی تو یہ حسن علی شاہ سے 200-250 years back اندیا میں آئے لیکن ہمارے باپ دادا کی جو دعوت ہوئی اس کو خواجہ نام دیا تھا خواجہ نہیں دیا تھا خواجہ کا معنی ہوتا ہے بیاپر اور وہ پیر صدر دن نے دیا تھا ہماری دعوت اسلام پہ ہوئی تھی آپ تھوڑا اس کے اوپر شٹڈی کیجئے پیر صدر دن کے گنان کے اوپر آپ بور کیجئے گا تو آپ کو اس کے اندر جنت بھی ملے گی جہنم بھی ملے گی مرنے کے بعد اوٹنے کا تشکرہ بھی ملے گا قیامت کے دین کے بارے میں بھی گنان ملیں گے یہ ساری چیزیں ہیں یہ جو اصل مبارک میں واصل ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بنی بنائی ہوئی ہیں پیر صدر دن کے گنان آپ تیکھیں اس کے اندر آپ کو ملے گا قیامت کا دین کیا ہے کتنا بڑا ہے جنت کیا ہے جنت کیا ہے جنت کے گھر کیسے ہے چہنم کیا ہے وہاں پہ کیسا عذاب ہے یہ سارے گنان پیر صدر دن ہے اچھا برابر آپ کے حساب سے پیر صدر دن ہے وہ اسلاموں کے باہد اچھے پیر صدر دن ہے صحیح نا ہے بالکل صحیح نا ہے برابر تو یہ ہماری اسمائی دعا کس نے بنائی اسمائی دعا پیر صدر دن میں تو نہیں بنائی نہیں پیر صدر نہیں بنائی آپ سٹڈی کر لیجیے میرے بھائی میرے تیان سنیے میرے بات یہ جو دعا ہے نا وہ سٹڈی کرتے 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 یہاں تک آئے تو یہ جو دعا ہے میرے بھائی تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں اسمائیلی بھجاب کا یہی تو بات ہے نا آپ سٹڈی کرنا چاہے تو کر لیجیے اپنے ایساب سے یہ جو دعا دی ہے نا جو دعا پڑ رہے ہیں آپ ایک طرف سے بول رہے ہیں یہ دعا غلط ہے یہ بول رہے ہیں اور ایک طرف سے ابھی یہ بولا آپ نے کہ یہ جو پیر صدر دن کے سائت ہے یہ انہوں نے یہ لکھا تھا انہوں نے یہ لکھا تھا انہوں نے یہ لکھا تھا میں نے سون گیا سب سہی ہے ٹھیک ہے ابھی دعا جو ہے وہ پھر صدر دن کے حساب سے انہوں نے جو لکھی تھی وہی دعا ہم آج پڑ رہے ہیں تو وہ کیوں گلت ہے یہ پتہ یہ ایک بات میں آپ کو پہلے ہی بولا کہ پیر صدر دن جو ہے نا 850 years back آئے تھے تو اگر انہوں نے ساڑے آر سو سال پہلے دعا لکھی تو جب پڑی جانے چاہیے تھے نہیں وہ تپتوا دی دعا جو ہے چھے سو پیر صدر دن سنیسا وہ جو دعا پورانی دعا بول رہا ہے وہ علی شاہ نے دی پورانی گجراتی دعا وہ علی شاہ نے دی آج سے تقریباً دیٹھ سو سے دو سو سال دو سو سال بھی نہیں ہوئے دو سو سے کم دیٹھ سو پونی دو سو سال پہلے علی شاہ نے پورانی دعا 1850 تو یہاں پیر صدر دن آپ نے بولا بلکل صحیح ہے دعا کے اندر پیر صدر دن کا نام ہے لیکن دعا پیر صدر دن میں نے یہ نہیں بولا کہ دعا پہ نام کس کا ہے میں نے یہ بولا پیر صدر دن نے یہ دعا نہیں دی پیر صدر دن کے نام پہ ایسے بہت سارے گنان بھی یہاں تک کی ہندو کے جو بھجن ہے اس میں پہ لاشت میں پیر صدر دن اور پیر آسن کفر دن کا نام دالا ہوا ہے آپ ہندو کے وقت شاستر میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو بھجن میں بھی دیکھیں گے ایسے بہت سارے گنان بھی ہیں تو یہ بھجن جو ہے اس میں لاشت میں پیر صدر دن کا نام دال کے امام مہتو پر دالنا یہ پورا کام جو ہے نا آج سے ایک سو دو سو سال کے اندر اندر شروع ہوا اور وہ کرنے والے مین جو کاریا کرتا تھے وہ تھے علی شاہ آسن علی شاہ تو نہیں اس کے بات پڑے علی شاہ اس کے بعد سلطان محمد شاہ نے بہت سارا اس پر کام کیا اور پورا اسمائلی کو جو ہے نا ایک کمپلیٹلی الگ دشاہ کے اندر ڈال دیا یہاں تک اگر آپ دیکھیں گے تو حسن علی شاہ تک بھی آپ کو علی شاہ تک بھی آپ کو نماز کے سبود ملیں گے وہ نماز پڑتے تھے جماعت کے ساتھ میں علی شاہ تک کے ملیں گے آپ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے تو بقائدہ اس کی جو چوپڑی ہے نا اس میں جمعہ کی نماز آپ کو دیکھیں گے اسمائلی کی چوپڑی کی بات کر رہا تو یہاں پہ انڈیا میں وہ تصبور نہیں تھا لیکن علی شاہ تک جو ہے نا یہاں تک سلطان محمد شاہ کے تائم تک جو ہے نا جمعہ کی نماز کا تصبور پاکستان کے اندر جمعہ کی نماز پڑی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں یانند تکھاڑ ہوئی گیرہ جو ہے وہ پیٹ سدر دین کے نام پہ ہے لیکن وہ انہوں نے لکھا ہوا نہیں ہے اس کا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں ایک طرف پیٹ سدر دین آپ کو اللہ کو ماننے کی بارے میں بات کریں گے ایک طرف جنت اور جہنم کی بات کریں گے دوسری طرف کیا ہوئی کہیں گے اصل میں واصل ہو جائیں گے تو تو انہیں کی تعلیم غلط ہو گئی نا ایک ہی بندہ دو تر رکھے کی بات کرے گا تو ان کی تعلیم ہی غلط ہو جائے گی تو ایک طرف پیٹ سدر دین کے یہ گنار ملیں گے دوسری طرف ہندو کا رسم اور رواج ملیں گا وہ تو ایک بندہ ہے اس طرف بات کر رہے گا اس طرف دوسریوں پر یقین کون کرے گا تو تو پیٹ سدر دین کی تعلیم completely غلط ہو جائے گی اس لئے میں کہتا ہوں آپ کوڑا study کیجئے دیکھیں پیٹ سب سے بڑا علم کا خجانہ جو اللہ ہے اس نے قرآن ہم کو دیا اور قرآن کے اندر ہر چیز دیکھیں میں میری کچھ کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی میں اسماعیلیوں کا تیچر تھا پکا پکا اسماعیلی تھا سبح سام جماعت کانے جانے والا تھا اسپیکٹی بندہ تھا اسماعیلی کے اندر لیکن میں نے جب پتیس سال تک میں نے قرآن نہیں پڑا تھا تھٹی تھرڈ یارز کے اندر اللہ نے مجھے ادائج دی تو افیق دی میں نے قرآن پڑا اور اس کے بعد میں نے سٹڈی کے راج بھی کر رہا ہوں میں کوئی ایسا کوئی یہ کھیڑ پکڑی جو بھی طرح تو نہیں میں آ جائے میں نے پوری سٹڈی کی الحمدلیل اللہ کنانوں کے اوپر کی میں نے جو ہی امام کی فرمانوں کے اوپر کی امام کا جو دعویٰ ہے بھائی وہ بولتا ہوا قرآن ہے تو میں نے قرآن کی ایک ایک آیت دیکھ میں نے حسن علی شاہ سے لے کر ابھی کے امام تک کے 2016 تک کے فرمان جمع کیے پورے فرمانوں کو ملا کے کہا کہ بھائی اس میں تہاں قرآن ملتا ہے مجھے نہیں ملا ایک سرہ کا بھی نہیں ملا اگر آپ کو ملا ہے تو مجھے بتائیے کہ قرآن میں ون ون فور شورا ہے ایک سرہ کا بھی فرمان نہیں مل رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے میرے بھائی میں آپ کو یہی آپ سے گزار رہا کہ میرے کو نہیں معلوم کس طریقے ساتھ کا کانٹک ہوا کیا ہوا ابھی مجھے کول آیا تو یہ آپ کی بات چل رہی تھی تو بھی سکتا بولا تو ہمارے خالی ایک میرا ایک ہی نوے دن ہے رویشت ہے آپ سے کہ دیکھیں یہ کوئی آپ مسلمان نہیں جاؤ آپ نماز پڑھو چھوڑ تو یہ بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا تو آپ انڈا کیتا پڑھے اور دیکھیں اس میں کیا ہے اسلام سے جانے دیکھیں کیونکہ مسئلہ جو ہے میرے بھائی یہ دنیا کا نہیں ہے مسئلہ ہے یہ دنیا کے بعد جو زندگی ہے جو ہمیش ہمیش جہاں پہ رہنا ہے وہاں پہ دو ہی راستے ہیں یا تو آگ ہے یا باگ ہے اور وہ آپ کو گناہوں کے اندر بھی ملے گا اور وہ آپ کو جو ہے قرآن کے اندر بھی ملے گا میرے جو پیر صدردین کے گناہ وہ گلت ہے میں نے پیر صدردین کے نام پہ جو ڈالے وہ گلت ہے بولہ ہم پیر صدردین کا جو گناہ میں آپ کو بولتا ہوں جنت کے بارے میں انہوں نے تا امراب پورینا در یہ بھی blissful sni چننت کے بارے میں لکھا تھا وہ گناہ کے بارے میں لانشٹ میں لکھا ہے کی جو یہ مجب ہے پیرو کا مجب ہے اور دنیا کی قیامت تک چالو رہے گا ہے کب ہے ہائی کی نہیں آپ بتائیے ملکو کون سا گینان آپ پول رہے تھے یہ جو آپ کی گینان کی بات ہے آپ کون سا گینان کی بات کر رہے ہیں یہ پول رہا تھا دنیا سیر جی نے شام اور انا اپایا والا گینان ہے انا اپایا والا ایک پھر صدر دن کا گینان ہے کہ یہ دنیا پیرو کی صدا ہی چالو رہے گی کبھی بند نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور میں بات آپ کو پرسنا پوچھ رہا ہوں کہ دنیا میں کتنے پیگمبر آئے ہیں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار تو ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پردہ فرما گیا پندرہ سو سال ہو گئے تو پندرہ سو سال سے یہ دنیا کون چلا رہا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ جب سے بنی تب سے دیکھ رہا ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیگمبر بھیجنے کی کیا جرورت تھی یہ کی پیگمبر بھیجتے ہیں نا نبی صاحب اس میں ایسا ہے ضرورت کے مطابق آپ اگر دیکھیں گے نا آپ اگر دیکھیں گے نا آپ اگر دیکھیں گے تو یہ چھے سال سے دنیا کس کا چلا وہ اللہ نے چلا اور یہاں جو بائبل انہوں نے دی تھی جو بائبل انہوں نے دی تھی تو اس کے اندر وہ جو ہے نا اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب جو ہے نا اس کے اندر ہے کہ آپ کو دنیا میں جینا کیسا ہے دنیا میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کا مقصد کیا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو بائبل کے اندر چندیس ہو گئے بائبل جو ہے وہ بائبل نہیں بچی تو پھر اللہ نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بھیجا اور ان کو قرآن لے کے بھیجا اور آج میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کا چیلنج ہے میرا خود کا نہیں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی جمدداری میٹھتا ہے تو آپ دنیا میں کہیں سے بھی اسے بھی آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو زیر زبر کا بھی فرق نہیں دیکھتا تو قرآن کی حفاظت سارے چودہ سو سال تک ہوئی ہے اور قیامت تک ہوگی اچھا آپ کا سنی سنی ہے بیچ میں بات کر رہا ہوں کات رہا ہوں سوری آپ نے بولا کہ بائبل میں چھڑ چھڑ کر دیا اللہ نے حضرت نبی صاحب کو بھیجا نہیں تو نہیں بھیجنے والے تھے میں نے یہ کہا سر ابھی آپ میں کیا بولا کہ بائبل میں چھڑ چھڑ کر دیا اس لئے نبی صاحب کو بھیجا نہیں تو نہیں بھیجنے والے تھے کیا میں نے وہی بولا آپ کو کہ آپ اگر نبیوں کے آنے اگر سلسلہ دیکھیں گے تو جب جب بگار پیدا ہوا ہے جب جب جو ہے وہ اللہ کے حکموں پہ چلنا لوگوں نے بند کیا ہے جب ضرورت پڑی اللہ نے پیغمبر کو پیجا یہ بائبل جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو بائبل کے اندر اتنے چھڑ چھڑ راز آپ کو دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دونوں میں پہنچ ہی فرق دکھائے دے گا تو یہاں پہ ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور یہاں پہ اگر میں آپ کو یہ سائم کمی ہے لیکن میں آپ کو ایک نام دیتا ہوں آپ اس کے بارے میں پتھ لیچے گا ان کا نام تھا سلمان فارسی تو یہ سلمان فارسی جو ہے وہ تین پادریوں کے ساتھ کہیں سالوں تک رہے ہیں اور وہ پادری نے بولا کہ آپ کریشن کے اندر کچھ نہیں بچا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مدینہ چلے جا وہاں پہ اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا اور اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور آئے گا اور اس کو ہے نا یہاں پہ آپ ہندو کے شاشتروں کے اندر کل کی اوثار کا نام دیا ہے کتاب کوئی ہندو پندک نے لکھی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو کل کی اوثار اور محمد پیغمبر صاحب کا جیون اگر یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں نہیں نہیں میرے کھینکے کا مطبی ہے کی آپ نے میرے کھینکے کا مطبی ہے سر کیا آپ نے ابھی یہ بولا بھیر بائبل میں یہ چیڑ چاڑ یہ ہے وہ ہے ہو گیا اللہ نے نبی صاحب کو بیجنے کا وہ کیا نہیں تو نہیں بیجنے والے تھی ایسا میں پوچھ رہا ہو اللہ نے نبی جنبی کو بھیجنا ہے اس میں تو کوئی شکی پیدا نہیں ہوتا ہے ابھی انگ vous lopez ne ki بائیبل میں ہوا اسی ہے نبی صاحب کو بھیجنا ہے کون سے تائم پر بھیجنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بنامنے کی بات کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اللہ نے دنیا بنانے کے پچاس اغار سال پہلے میرا نور بنا دیا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن کے اندر ایک آیا ہے کہ اللہ نے یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے اللہ نے بولا تھا کہ میں تیرے کو بنا رہا ہوں اس لیے میں دنیا بنا رہا ہوں تو ابھی تو قرآن کیوں بولے نبی کو پیجنے کی بات ہے سب اب دیکھیں تو ایسا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عجرت آدم سے لے کر یہ اکلاک چوبیس ہزار پیغمبر تک نہیں بیجے تو جب ضرورت اللہ کو تب وہ بائی گمبر کو پیشتے ہیں نا تو بائی جب تک برابر کریشن کو پیشتے ہیں ابھی جہاں لگتا ہے وہ بہت ہے کہ نہیں ابھی قیامت تک نہیں ہے کوئی ضرورت کیونکہ پران ایک دم مکمل ہے ایک دم کچھ کی فرق نہیں ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا وہ جب سے بیدا ہوئے تھے جب سے انتقال کر کے ایک ایک چیز دنیا کے اندر لکھی ہوئی ہے آپ دیکھیں وہ ٹائم پہ آپ کو یہ چیزیں نہیں ملے گا تو آپ کے موپائل میں چیز ہوئے لئے براب اگر قرآن ماریں گے آپ کو جو لینگویج میں چاہیے آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو وڑیو چاہیے آپ کو ویڈیو وٹسوئیوری وان تو یہ زمانے کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو بھی آپ کو اکل والی بات ہے یہ کہ تو بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا کہ تا قیامت یہ ادایت جو اللہ کی ہے جو قرآن کے ذریعہ دانے کی ہے تا قیامت رہنے والی ہے اور یہاں پہ جو ہے نبی کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں اور اس میں قرآن کے اندر آیا تھے جس کا نام ہے خاتم الانبیاء کا قرار دیا گیا ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کوئی نبی نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے عجرت علی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو تقریبا آپ بھی جانتے ہوں گے کہ علی آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے موسا کے لیے حارن تھے لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بات کوئی نبی نہیں ہے تو اگر امام ہوتے تو وہ بول دیتے تھے کہ میرے بات آپ امام ہو لیکن وہ حدیث کے اندر ہے کہ میرے بات میں کوئی نبی نہیں ہے کیونکہ حضرت حارن نبی بھی چھے حضرت حارن جو ہے وہ نبی بھی چھے تو انٹھوٹ جو ہے نا میرے بھائی یہاں پہ آپ کے ساتھ دلیل کر کے آرگیمنٹ کر کے جتنا ہارنے کا یہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یا آپ ایک چیز کا بات ہی ایک چیز ہے میرے بھائی سنویں جب یہ دیکھ ٹھیک ہے میرا مجھب اسمائلی ہو تو پتا ہے آپ نے اپنا مجھب نہیں بتا ہے میں جو جب اجر سے کسی کے ساتھ کرتا بھی نہیں میں مجھنے ہونا سر میں بتانے کا کیا ہے آپ جتنے بھی اسمائلی ہو کو اگر آپ بدلنا چاہو تو بدل لو جو اسمائلی مجھب میں اڑی کم رہیں گے وہ تو رہنے ہی والے ہیں ٹھیک ہے رہی بات study کی سر ڈی میرا اس آنے میں باعت رہا ہوں آم تو عام میں جوا اسلام میں جو بات تر فیرکیں اپ نے آپ کو کوئی فرقے میں جو نہیں کیا ہے آم مسلم بن کے ذریرے ہیں اور مسلم کو ہم ہے مسلم جہوں میں پھرکیں تو الگ الگ ہے icable αν میں اس نے جو اسیاں آپ نے آپkritوں کی کوئی آپ نے اسرلی ہی کچھ اپنے میرا به میرا نام بھی علی ہے تو اسماعیلی کا نام جو ہے نا وہ علی رہ تو اسماعیلی کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہمارے نام اسلامیک طریقے پہ ہے اگر کوئی کوئی کے ہے تو وہ الگ قصہ ہے لیکن جنرلی جو نام ہے نا وہ کوئی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو ہے نا بھئی اسلام پہ آئے تو اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس میں کوئی فرقہ جوئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کس نے بتا آپ اپنے گھر پہ رہے کہ اسلام فالو کر سکتے ہیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے آپ کو کہا کوئی فرقے میں جب سنی بن جاؤ شیعہ بن جاؤ کون بول رہا ہے کوئی نہیں ملنے کا بولا ہے کیا میں آپ کو بھی نہیں بول رہا ہوں مگر اسی لئے ہم نے بھی جو ہے نا ہم بھی اپنے آپ کو کوئی فرقے میں نہیں ہم کیوں جوئن کرے بھائی وہ فرقے میں سے تو نکلے ہیں نا ہم ایک اس میں سے نکل کے ہو تو یہ ہو گئے آسمان سے کرے اور خجور پر لٹکے تو ہمیں تو کام کیا کرنا ہے کہ اللہ کا جو طریقہ ہے میرے اللہ نے کیا فرمائے قرآن کے انتر یہ چیز ہے یا نہیں اور میں کیا کر رہا ہوں نبی نے کیا کیا تھا یہ چیز اگر زندگی میں آگئی تو بس ہے آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس بس اب میں جو فالو کر رہا ہوں کیا اگر ہے تو اگر ہے تو اگر نہیں ہے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ مسجد مجھے سٹڈی کرنا چاہیے کہ کہ نہیں ہو سکتا ہے میری آگے کچھ سٹڈی کرنے میں گلتے ہو گئی اور میں اس کے بارے میں آگے سوچوں گا میرے پاس قرآن ہے میرے پاس آپ دیکھیں آپ کو کتاب چاہیے آپ کے موبائل پر آ جائیں گی جو لینگلیج میں چاہیے مل جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہیے مل جائیں گی اگر آپ کو کوئی کتاب کا ریفرنس چاہیے تو اس وائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں نہیں نہیں میں سے کچھ میرے کو سب میں پڑھ لوں گا آپ نے اس آپ سے صرف میں نے ایک وائز بھیجی ہے وائز میں لیکچر بھیجائے میں نے ٹھیک ہے ایرینہ بین کے اس میں وٹسپ سے آپ تیرا دیان سے ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ سن لیجیے مجھے آجائے ٹھیک ہے انشاءاللہ سن لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ کو بھی توقیر توقیر دے ہوئے برابر اگر ہم کو صحیح لگتا ہے میں سٹڈی کروں گا میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے مگر میں جہاں تک ہیں 99% سٹڈی کر کے بیٹھا ہوں میں برابر میں کچھ میرے کو سب پتا ہے پھر بھی میں کچھ آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کا مذہب آپ کو مبارد ہمارا مذہب ہمیں مبارد ہمیں کسی کی برائی کرنا نہیں آتا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اگر ہم سے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بتا کر دیجی گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں میرے بھائی آپ کوئی غلطی نہیں ہے میرے بھائی کول ہم نے آپ کو کیا ہے تو آپ کی غلطی کیسا ہوتی ہے نہیں پھر بھی آپ کوئی سالت ہے اگر ہمیں گناہ رہے کے نہیں جانے والا ہوں آپ نے جو بولا نا لکم دینکم ولی دین تو یہ چیز ہے میرے صاحب کہ اللہ نے ایک ہی دین بنایا ہے اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ اگر آپ کو شٹڈی کرنا ہے اگر آپ کو اور بھی ٹائم ملتا ہے تو آپ ہندو کے شاستروں اٹھا کے دیکھئے گا اس کے شاستروں کے ادر آپ کو مل جائیں گا ایک ہم برہمہ اون ریتیم آج پر ہمیں دنیا کے اگر آپ گومیں گے ٹیس کروڑ دیوی دوتا ہو کہ آپ کو مندیر ملیں گے موٹیاں ملیں گی برہمہ کا نام اندیر ملیں گا نا موٹی ملیں گے ٹکے کیونکہ وہ اللہ کو کہتے ہیں کہ برہمہ اون دریتیا موٹی کے اندر لکھا ہوا اس کی کوئی موٹی نہیں ہے ٹکے لیکن پھر بھی آج بچارے سب جاننے کے باوجود ہیں شیطان جو ہے اللہ میں تیرے بندوں کو تیرے طرف آنے سے روکوں گا تو یہ آج کے شاستر میں باوجودتی بچارے تیتیس کروڑ کو مانتے ہیں تو اتنی گمراہی ہے آپ اگر کریشن کا دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا لیکن آج وہ کریشن بچارے دیکھیں تو گمراہ کس طریقی ہوئے اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کرتے ہیں تو نعوذ بیلہ حضرت مریم کو اللہ کی بی بی کہتے ہیں لیکن اللہ تو قرآن میں کہتا ہے اللہ وہ حض وہ ایک ہے نہ بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو بھی چھلیس طریقے سے گمراہ ہوئے تو گمراہ تو ہوئے نہ وہ وہ جو گمراہ ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں گمراہ وہ ہوئے کس کے نام پہ گمراہ تو وہ ہوئے جو ہے نبی کے نام پہ ہی ہوئے نہ اب جب گمراہ ہوئے تو نبی کو جب انہیں اللہ کا طرف جا دیا تو گمراہ ہو گئے نہ یہودی نے جب آجرت موسا آجرت ایک پیغمبر سے نام میرے ذہن سے جا رہا ہوں جب اللہ کا بیٹا جب اللہ کا بیٹا وہ کہہ رہے تو اسی نام سے تو گمراہ ہو رہے تو یہ گمراہ ہونے کے لیے چاہے نبی کا نام ہو اور یہ ہندو کے اندر یہ جو شری رام شری کرشنا تو بھی اچھے لوگ تھے اگر آپ سٹوری سنیں گے تو وہ کوئی بورے لوگ تھے دنیا میں کوئی بورے لوگ نہیں ہے موسیقا 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 موسیقا